اسلام علیکم ناظرین پاکستان سپائشل کے ساتھ آپ کا مزبان ہے درالی حاضر خدمت ناظرین یہ ہیں لاہور کے ڈاکٹر ولید جنہوں نے ایک نجی انسٹیٹیوٹ سے ایم بی بی ایس میں انتیس کورڈ میڈل حاصل کر کے ایک ریکارڈ قائم کیا ہے یہ ان لوگوں کے مو پر تماشا بھی ہے کہ جو ڈانس وغیرہ جو ٹکٹوکر لڑکیاں اور اس طرح کی اوٹ پٹانگ حرکتیں کرنے والوں کو پرموڈ کرتے ہیں ان لوگوں کو کب پرموڈ کیا جائے گا آخر جو ٹکٹوکر وائرل ہوتی ہیں ان کو شوز میں بھی بلایا جاتا ہے ان کی دادرسی بھی کی جاتی ہے ان کو ترہ ترہ کا یعنی کے ریٹنگ بھی حاصل کی جاتی ہے اس طرح کے ٹائلنٹ کو کون وائرل کرے گا اس طرح کے ٹائلنٹ کو کون آگے لے کر جائے گا اس طرح کے ٹائلنٹ کو کون نوکری دے گا آخر سوشل میڈیا پہ بھی ایک یہی بحث چھیڑ رہی ہے ایک یہی تنقید کی جا رہی ہے کہ ابھی یہ حال ہی میں ایک لڑکی جو ہوتی ہے ڈانس کر کے اس کو اتنا وائرل کیا جاتا ہے ان کو شوز میں بھی بلایا جاتا ہے اب اس نوجوان کو کیوں نہیں کوئی پوچھ رہا اس نے 29 گورڈ میڈل حاصل کی ہے اور نہ ہی جو ہماری ٹی وی چینل کے جو شوز ہیں جو اس طرح کے ٹائلنٹ کو تو پرموٹ کرتے ہیں جی ڈانس کر لیا اس کو وہ وائرل ہوا اسے شوز میں بلا لیا شوز میں بلا کر بھی ڈانس کروایا جاتا ہے اوٹ پڑاں کی حرکتیں بھی کروایا جاتی ہیں لیکن جو ڈاکٹر ولید ہیں انہوں نے جو کارنامہ سر انجام دیا ہے یہ پوری دنیا میں ایک ریکارڈ بھی قائم کیا ہے ڈاکٹر یاسمیر راشید جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کو میڈلز بھی پہنا رہی ہیں آخر اتنے میڈلز ہیں کہ پہنانے والا تھک گیا لیکن پہننے والا نہیں تھک رہا اور لوگ ان کو اپریشیڈ بھی کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر اور یہ بھی تنقید کر رہے ہیں کہ ان کو ابھی تک نوکری کیوں نہیں دی گئی ان کو اپریشیڈ کیوں نہیں کیا جارہا ہے ان کو شوز میں کیوں نہیں بلایا جارہا ہے جو پاکستان کے نمبر ون شوز کہلاتے ہیں اس میں کیوں نہیں بلایا گیا ابھی تک یہ تنقید کی جارہی ہے کہ ایک طرف یعنی کہ ہم دیکھ رہے ہیں ایک طرف ہم ڈانس کو دیکھ لیں ایک طرف یہ تلیم یافتہ ڈاکٹر صاحب کو دیکھ لیں کہ اب یہ فیصلہ آپ نے ہی کرنا ہے اور ان لوگوں نے کرنا ہے جو ایک اوٹ پٹانگ حرکتیں کرنے والوں کو پرموڈ کر سکتی ہے یا ایک تلیم یافتہ یعنی جنہوں نے 39 گورڈ میڈل ایم بی بی ایس میں حاصل کیے ہیں اس کو پرموڈ کرنا ہے اسی کے ساتھ مجھے میری ڈیم کو دیجئے جازت اللہ حافظ